اسلام علیکم کیسے آپ سو ویلکم باک آن اوڈر ولوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو ابھی ہمارا جہاز جو ہے نا وہ ہور آئلائن کیونکہ ہم نے کہیں جانا تھا سو سب سے پہلے ہم نے کچھ سامان دینا تھا ادھر گئے ہم مون پورے پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے گیس وٹ کہاں کہاں میں جا سکتی ہوں تو میں نے سوچا یار اید آ رہی ہے جو چھوٹے موٹے کام ہے نا وہ تو کام مطلب وہ تو کام ہو جائے نا تو میں نے سوچا چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ تو بندہ پورا کرے اور رات کے ٹائم ناممکن ہوتا ہے جانا کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے اجازت بھی نہیں ہے اور دوسری بات ہے پھر میری امی چاہتی بھی نہیں ہے سو سب سے پہلے میں نے یہاں پر مٹی کے برتل لی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی کے برتل میں پانی پینا سنت بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے جوتے چینج کروانے تھے جس کی وجہ سے میں چائنہ مارکی رہی ہوں وہاں پر میری ایک ہی شاپ ہے شاپ کی ٹھیک ہے یہاں پر پتہ نہیں اس شاپ کا کیا نام تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا سو ان کے جوتوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر میں نے یہاں سے اپنے لیے ایت کے جوتے لیے میں نے ایت کے کون کون سے جوتے لیے کیسی جوتے لیے یہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی اس کے بعد جناب میں نے کچھ دپٹا لینا تھا کچھ سوٹ لینا تو توڑی تھوڑی چیزیں لیے جو پسند بھی نہیں آرہتی حالانکہ مجھے ٹانڈ بھی پٹ رہی تھی کہ جب بھی تو میں وازار لکھا ہوں لیکن میں کچھ پسند نہیں آرہتا اس لئے تم پہلے سے ہی سیلیکٹ کر کے آیا کرو سو میں پتہ ہے میرا کیا ہوتا ہے میں لکھ لیتی ہوں پیج پہ اور میں وہ پچھر سنوٹ کر لیتی ہوں جو چیز مجھے لیے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم صدر چلے گئے آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دن کے ٹائم گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر میرا پتہ ہے کیا میں نے اب آبائیہ پہننا شروع کر دیا گرمیوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں پتہ نہیں جیسے مرضی کپڑے پہنے ہو تو ابائیس ہی ہوتا ہے کہ آپ کو تیار نہیں ہونا پڑتا لیکن مجھے صحیح سے اس کا ہجاب نہیں کرنے آرہا سوچ ہوں سیکھ رہو بٹو پھر فائنلی بس آپ گھر کی طرف واپس سو جناب تو میں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے لے لی ہیں وہ میں آپ لوگ اس ساتھ بعد میں ڈیٹیل کروں گی بلکہ میں نے شیئر کر چکی ہوں اور میں نے سوچا کہ دن کے ٹائم ہی چل جاتے کیونکہ رات کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتی اور میں نے کیا لی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتاؤں گی کیوں پھر مزہ نہیں آگا کیا پتہ اس ویلوگ کے ان میں بتا دوں کیا پتہ نہ بتاؤں گی کیونکہ پھر اید کا مزہ نہیں آگا لیکن کوشش کروں گی اس ویلوگ کے ان میں بتا دوں اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں افتاری کا ٹائم بنا لگی کیونکہ آتے سار ہم لیٹ ہو گئے چھے لیٹ ہو گئے تھے بہت زیادہ اور اس ٹائم 5.27 ہو چکے ہیں ہم لوگ کے ٹائم بہت کام رہ چکا ہے سو میں جلتی سے افتاری بناتی ہوں اور کل سے میری تبیہ تھوڑی سی بہتر ہے کل تو بہت زیادہ خراب تھی اور اپنے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویلوگ دیکھا ہوگا سو لیٹس سی میں بنا لوں پھر اس کے بات آپ لوگ ساشئے کروں گی کہ آج ہم لوگوں نے کیا بنایا ہے میں نے جلتی جلتی پکوڑے اور چھٹنی بنا لی ہے اور ساتھ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے سو میں نے جلتی جلتی جو ہے نا افتاری کا جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے برا لیا ہے باقی اب امی بنائیں گی افتاری کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے نا تو موسم دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے پیاری ہوا چل رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بہت پیارا موسم میں بہت پیاری ہوا چل رہی ہے اور جائی بہتر روزداروں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہی ہوتا ہے کہ اتنی اچھا موسم میں اتنی اچھی ہوا اس موسم میں بندہ باہر جا کر افتاری کرے بٹ نہیں کر سکتے پکوز ان دنوں بہت زیادہ رش ہوتی ہے تو اس لیے پھر بندہ رش میں نہ تو بلوگ بنا سکتا ہے نہ صحیح سے ایک خبرہ صحیح سے بندہ انجوائی نہیں کر سکتا سو اس لیے لیکن بہت پیارا موسم میں دل تو کرتا ہے کہ باہر جا کر افتاری کی جائے سو دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ بلوگ آج کا اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا